بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اینیمل پی کے عباس پلوش تو اپنے پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ لوگ کا خوش آمدید کہتا ہوں ما شاء اللہ بھئی آج تنویر بھئی کے پاس موجود ہے کافی خوبصورت جانور کھڑے ہیں اور ان کے جو ہےنا آپ لوگ کو جانور بھی دکھاتے ہیں اور ریٹ بھی بتائیں گے انشاءاللہ پچھلے ہفتے جو ہےنا تنویر بھئی نے مجھے کال کی تھی بھی سارے جانور سیل ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے ویڈیو نہیں لگی تھی آج چار جانور جو تیار ہیں بلکل وہ آپ لوگ کو دکھائیں گے تنویر بھئی سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم تنویر بھئی کیا علیکم بھی ٹھیک ہو طبیعہ ٹھیک ہے اللہ خوش رکھے بھئی کتنے جانور ہیں ابھی جانور تو زیادہ ہیں بس ویڈیو کے چار لگانے ہیں جو تیار ہیں وہ لگانے تو یار وہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں ریڈ تنویر بھئی کے زیادہ ہوتے ہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں چیز ہی اچھی ہوتے ہیں جو کہتا ہے ریڈ زیادہ ہیں اس کو کہو مجھے بھی لے کر دے علاقے میں جو جانور مل رہے ہیں ہر آدمی کو پتہ ہے جو سستے ہیں یا مہنگے ہیں ماشاءاللہ جانور ہمارے اچھے ہوتے ہیں ریڈ اچھا ہوتا ہے ویسے تقریباً موڑی کے اوپر کتنا مار جانور ہوتا ہے بیس ہزار تریس چالی دس پندرہ ہزار ہوتا ہے پچاس ہزار ہوتا ہے چالیس ہزار ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا دس پندرہ ہزار ہمارا جانور اس حساب میں دیکھیں ہفتے والے جانور ویڈیو لگاتا ہے دوسرے ہفتے جانور ایک بھی نہیں ہوتا صحیح ہے وہ تو بالکل جانور سیل تو ہو رہے ہیں بھئی کافی سارے دوست یہی کہتے ہیں میں بھی ان دوستوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی الحمدللہ کام کر رہا ہوں جس طرح آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے تو ریٹ کے بارے میں آج کل مہنگئی آپ لوگ کے سامنے ہیں تو جانور بھی کافی خوبصورت ہوتے ہیں بڑے موقع پر دیکھنا الگ بات ہوتی ہے اور ویڈیو پر دیکھنا الگ بات ہوتی ہے چھوٹا جانور ویڈیو پر بڑا لگتا ہے بڑا جانور چھوٹا لگتا ہے ہم چھوٹا جانور نہیں لیتے اس وجہ سے آدمی جس سے ریٹ مانگتے وہ کہتے ہیں ریٹ زیادہ ہر آدمی کے اپنے پر سامنے جانور بھی میرے پیچھے کافی خوبصورت کھڑے آپ لوگ کو بھی نظر آ رہے ہیں تو ان کی مکمل انفرمیشن دیں گے ساتھ میرے نئے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اگر کسی بھائی کو یہ بات ہماری کوئی بری لگی ہو تو معذرت پہلے ہی کرتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے ابھی تک ہمارے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کر تو سبسکرائب پار دیں آنکھے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شکریہ تنویر بھئی کے جو چار جانور آپ لوگ کو دکھانے ہیں کافی خوبصورت کھڑے آپ لوگ کے سامنے ہی ہیں بلکل تیار جانور ہیں اور ہمانہ بھی ہے ماشاءاللہ چیک کریں پرنٹ بھی ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے جانور بھی بڑے ہیں قد بھی ماشاءاللہ بڑے اور پٹھا بھی ماشاءاللہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سات میرے نئے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں پہلے نمبر پر یہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں چلا پھر آکے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ گئے ماشاءاللہ چیک کریں تنویر بھئی یہ کون سی نسل ہے فریضن ہے ممولی کراس ہے اس میں کون سا کراس ہے تھوڑا سا سہیوال میں کراس ہے فریضن باقی جو ہے فریضن اور سایوال کراس ہے ماشاءاللہ تو چیک کرواتے ہیں آپ لوگ کو چلا کے بھی انشاءاللہ اس کا حوانہ چیک کریں اور تھان بھی ماشاءاللہ موٹ با رہے ہیں اور پٹھا بھی ماشاءاللہ چیک کریں درمیانے سے بڑی ہے گئے اور نہ زیادی بڑی ہے نہ زیادی چھوٹی ہے لمبئی ماشاءاللہ کافی بڑی ہے اور ہائیڈ بھی ماشاءاللہ اچھی ہے تو یہ چیک کریں حوانہ بھی بنا رہے ہیں کتنا دن ابھی نکالتی ہے تنویر بھئی دس سے پندرہ دن ابھی لے جائے گی ماشاءاللہ جانور چیک کریں بھئی ماشاءاللہ کافی خوبصورت جانور ہے اور کون سا سوا ہے تنویر بھئی دوسرا سوا ہے دوسرا نہیں ہوگا تیسرا ہوگا دوسرا مالک جس طرح آپ لوگ کو بتاتے ہیں مالک نے کہا دوسرا ہے شاید تیسرا ہوگا صحیح ہے بلکل صحیح بات ہے تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہے پیسے کتنا ہے فینل کتنے کی دینی ہے اب آپ بھئی گئے تو ہے میری تین لاکھ پہنجتر ہزار جی جو آدمی کو پسند ہے تین لاکھ تیس ہزار تین لاکھ تیس کی ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ کافی سارے دوست کہتے ہیں تو آج تنویر بھئی بھی ماشاءاللہ صحیح ریڈ بتا رہے ہیں تو مناسب ہیں بلکل گئے بھی ماشاءاللہ کافی بڑی ہے زیادہ ہوتے ہیں نا آباس بھی کوئی نہ لیتا ہے ہر ہفتے مال تو تمہارے سامنے تو ہمارے علاقے میں کام کرتے ہو دیکھ رہے ہو روز ہر روز آتے ہو جی بلکل اسی طرح ہے ہاں بلکل اسی ہی ہے یہ دوسرا جنور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں دوسرے نمبر پر پرنٹ ماشاءاللہ چیک کریں گئے کا کھول یار اور تھن بھی ماشاءاللہ صحیح ہے کافی خوبصورت کھلے ہمانے والی ہے ماشاءاللہ گئے کی نسل بھی ماشاءاللہ چیک کریں کونسی نسل ہے تنویر بھئی یہ بھی کراس ہے کس کراس میں ہے سہیوال اور فریزین کا کراس ہے ماشاءاللہ پٹھا چیک کرے گئے کا کون پانی بھی ماشاءاللہ کافی ہے اور لمبائی اور قد بھی ماشاءاللہ بڑا ہے چیک کریں ماشاءاللہ جانور کافی پرنٹ کے اندر ہے خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ کونسا سوہ ہے تنویر بھئی دوسرا سوہ دودھ کا کوئی ریکارڈ ہے پہلے بارے ہیڈر بھئی ہمارے ساتھ وہ پہلے پچیس چھبیس لیٹر پچیس چھبیس لیٹر صحیح ہو گیا ماشاءاللہ بھئی یہ بھی بڑی ہے اتنا تو اس کا حق بھی بنتا ہے تو جی تنویر بھئی اس کی پیسے کیا ہے حباظ بھئی لوگ شکوا کرتا ہے ریٹ اس کا تنویر بھئی کا بیادہ ہوتا ہے صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ریٹ آج جوہن بہت کم بتا دے اس کا بھی تین لاکھ تھی سجا اس کا بھی تین لاکھ تھی سجا جائے میری چار لاکھ یہ پورے چار لاکھ ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ آج تنویر بھئی چھا گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہر آدمی کہتا ہے ریٹ زیادہ یہ ریٹ وہ بتاتے ہیں انشاءاللہ انہیں پسند آئے گا ریٹ اچھا ماشاءاللہ بھئی آج تنویر بھئی جوہنہ ریٹ صحیح بتا رہے ہیں بالکل میں تو روزانہ ویڈیو آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور جانور بھی ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہیں اور ریٹ بھی ماشاءاللہ مناسب ہیں بالکل تو یہ تیسرے نمبر پر بچھڑی چیک کرواتے ہیں یہ ماشاءاللہ چیک کریں اس کی نسل اور پٹھا آپ لوگ دکھاتا ہوں آپ بندہ اوپر سو جائے تو وہ بھی نہیں گرے گا ماشاءاللہ اس کی ہائٹ بھی بڑی ہے اور بچھڑی بھی ماشاءاللہ چیک کریں بلکل کافی خوبصورت ابھی دن تو نکالتی ہے چیک کریں ماشاءاللہ گھئے کا پٹھا ماشاءاللہ چیک کریں موقع پر آئے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو جانور پسند نہیں آئے گا تو میں آپ لوگ کو جو نہ جو خرچہ آپ کا ہوگا وہ مجھ سے لے لینا جانور ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے بڑا جانور ہے پٹھا ماشاءاللہ چیک کریں یہ دوسرا سوا ہے تنویر بھی ماشاءاللہ تھان بھی اس کے چیک کریں سات تری کو نو مہینے پورے ہوں گے ماشاءاللہ پٹھا ماشاءاللہ چیک کریں بہت ہی خوبصورت پٹھا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جانور ہے سات تری کو پورے نو مہینے پورے ہیں سات تری کو نو مہینے پورے کرنے ابھی تو دن بھی لیتی ہے ماشاءاللہ چیک کریں اس کے تھان بھی دیکھ لیں موٹھ بار تھان ہے بلکل کات بھی ماشاءاللہ بڑا ہے آپ لوگ کے سامنے یہ بندہ جو انا نظر نہیں آرہا اٹھا ماشاءاللہ اس کا کافی خوبصورت ہے گئے بھی ماشاءاللہ پرنٹ کے اندر ہے کافی خوبصورت ہے پھر بھی آپ لوگ کو چلا کے دکھاتے ہیں پانی تھوڑا پی رہی ہے ماشاءاللہ تنویر بھی پٹھا بڑا خوبصورت ہے پیور نسل ہے دوسرا سوا ہے دوسرا سوا ہے ابھی ماشاءاللہ چیک کریں موں سے ابھی میرے خیال میں چھے دانت ہے یا برابر ہو رہی ہوگی چھے دانت ہے ماشاءاللہ بھی چھے دانت ہے چیک کریں کافی خوبصورت گئے ہے ماشاءاللہ چیک کریں نسل اس کی یہ دیکھیں جی تنویر بھی جس طرح ان کی ڈیمانڈ بتائی ہے تو آج ماشاءاللہ ان کی بھی ڈیمانڈ جو انا گئے تو بڑی ہے ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے بیٹ زیادہ نہیں بتائیں انشاءاللہ ہرامی کو پسند دائیں جی تنویر بھی کوئی آدمی نہیں کہتا ہمارا جو انا بکار خراب ہو جائے جی بالکل اسی طرح ہے گئے تو ہے میری پورے چھے لاکھ پورے پانچ کی ماشاءاللہ بھی پورے پانچ لاکھ کی بتا رہے ہیں تنویر بھی لیکن گئے بھی ماشاءاللہ کافی بڑی ہے میرے حساب سے ڈیمانڈ صحیح ہے بلکل مناسب ہے اگر دیکھا جائے تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کافی سارے جانور ہوتے ہیں ریڈ ان کے بھی آپ چیک کرتے ہیں آج ماشاءاللہ تنویر بھی نے ریڈ بلکل مناسبی بتائیں اور یہ آپ لوگ کو چوتھے نمبر پر جو دکھا رہوں ماشاءاللہ یہ بھی کافی خوبصورت ہے یہ پیلس ہوا ہے پیلس ہوا ہے بلکل بلکل جو آدمی دانت دیکھے دیکھ لیں اچھا بھئی پیلس ہوا ہے بھئی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت میرے خیال میں ہے ابھی چار دانت ہو رہے ہیں دن دی سمجھو دو دانت سمجھو ہے چار دانت سمجھو ہے فرارت ہے ہی ہوئی ہے ملکل بھئی ماشاءاللہ پیلس ہوا ہے چیک کریں کافی خوبصورت جانور ہے لہدہ لہدہ تھن آپ لوگ کے سامنے بلکل بلیک تھن ماشاءاللہ اوپر سے چیک کریں ابھی یہ پٹھا بھی اس کا چیک کریں دن بھی تو نکالتی ہے نا پندرہ دن لے جائے گی ماشاءاللہ ہوا نہ چیک کریں بھئی آگے سے بھی تھن دکھاتے ہیں آپ لوگ کو بلکل پہلے نہیں میں اس کے دانت سمجھو میں دکھاتا ہوں اچھا چار دانت ابھی ہو رہی ہے بھئی ماشاءاللہ تھن بھی لہدہ لہدہ ہے موٹھ بار چار دانت ابھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ پہلا سوا بھئی ماشاءاللہ چیک کریں کافی خوبصورت بڑی گئے ہے بھئی ماشاءاللہ 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 چیک کریں بھئی ماشاءاللہ اس کی بھی ہائٹ ماشاءاللہ کافی بڑی ہے ابھی تس پانہ دن پندرہ دن اتنا نکال جائے گی تو چیک کریں ماشاءاللہ جانور بھی کافی خوبصورت ہے تھن بھی آپ لوگ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں ملکل لہدہ لہدہ ماشاءاللہ اور تھوڑے سے میرے کل میں سہیوال کراس ہے نا ہے تھوڑا سے سہیوال کراس ہے بھئی ماشاءاللہ چیک کریں جانور کافی خوبصورت بڑا جانور ہے اور ہمانہ بھی ماشاءاللہ چیک کریں بلکل کافی خوبصورت ہمانہ بھی بنا رہی ہے ماشاءاللہ تو جی تنویر بھی اس کی کیا ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ گئے تو میری ہے میرا بھئی چھے لگ جی اس آدمی کو پسند ہے اس کا بھی پانچ لگ اس کا بھی پانچ لگ جو آدمی ہے موقع پہ دیکھ لے دانت چار بتا رہا ہوں چار نہ ہو میری تو کراہ بھی دوں گا خرچہ نہیں کوئی مسئلہ مسائل ہو جو آدمی ویڈیو میں بتاتا ہے وہ چیز نہیں ہوتی جو ہم بتائیں گا وہی چیز ہوئے تو پیسے لیں گے نہیں تو معذرت بھی کریں گے اس کو جو ہے نمی کراہ خرچہ بھی دیں گے بھئی ماشاءاللہ آج مناسب ہیں بالکل میرے حساب سے تو موقع پر میں آپ لوگ کو یہی کہتا رہتا ہوں بار بار کے موقع پر آئیں تو جانوار انشاءاللہ پسند رہتے ہیں کوئی جو ہے نہ خالی نہیں جائے گا یہاں سے تو جانوار ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہیں تو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پر ملاقات ہوگی تنویر بھی پاکستان زندہ بار